اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومینہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں وہ جمعیرات کے حوالے سے محرم الحرام کی دوسری جمعیرات کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ پورے دن میں صرف اور صرف دس مرتبہ کل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں تو پھر اس کے پڑھنے سے کس طرح سے شام تک آپ کو ہر حاجت آپ کی پوری ملتی ہے کس طرح سے آپ کی ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ اس میں چند فضائل آپ سے اس کی حوالے سے ذکر کروں گی تو آپ نے ضرور بضرور اس کو سننا ہے اور انٹ تک سننا ہے انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کا فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا وظیفہ صورت الاخلاص کی حوالے سے ہے کل ہو اللہ احد یہ اللہ کا سند نامہ ہے جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے معبود کا یا اپنے رب کا سند نامہ بتلائیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا کس طرح سے آیا تو اللہ کا سند نامہ لاکر دکھائیے اللہ کا جو بھی اللہ کا ریکارڈے وہ لاکر دکھائیے تو ان کے نزدیک تو ان کے جو بوت تھے وَدَّا لَا تَعُزَّا ان کے تو ان کے پاس تاریخیں موجود تھی تو اس پر جو ہے جب انہوں نے سند نامہ مانگا تو اس پر یہ سورہ نازل ہوئی کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے جو میرا اللہ ہے وہ یقتہ ہے یقتہ کہ جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں جس سے ایسا کوئی ہے ہی نہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنانہ یہ کسی سے پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سند نامہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتلائے ہے کہ میں نہ کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ ہیں بے نیاز اللہ سمد اللہ طرح مشکل کشاں ہیں اللہ طرح نے اپنا سند نامہ بتلایا تو آپ نے جب یہ سورہ پڑھنی ہے تو دیکھیں اس میں اخلاص کہ اللہ کریم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہمیں اس اللہ پر یقین کرنا ہے جو مشکل کشاں ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا تو جب بھی کوئی رب کوئی بھی کسی بھی ایسی شخصیت جس کو مشکل کشاں سمجھتے ہیں تو اگر تو اس میں یہ کوالٹیز ہیں تو وہ مشکل کشاں یا وہ حاجہ طروا یا وہ آپ کی مدد کرنے کے وہ صلاحیت رکھتا ہے تو اللہ کریم ہی وہ ہستی ہیں اللہ کریم ہی وہ ذات عبدس ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے دوسرا جو میرات کا جو دن ہے وہ بڑا خاص ہے اس دن میں اللہ کریم کے ہاں آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو میرات کے دن اور پیر کے دن تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ اس میں ہو سکے تو روزہ کا احتمام کرنے نہیں تو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کریں اور اگر اس میں صورت الاخلاص ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے وے پناہ فائدے حاصل ہوں گی یہ اقتہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے اور اگر آپ کو آپ کے وظائف کرنے کے نتیجے میں یا آپ کو اعمال کرنے کے نتیجے میں اگر آپ کو کبھی ریزرڈ نہیں بھی ملتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی حاجہ جو ہیں وہ اللہ کریم تک نہیں پہنچ رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو فوراں سے آپ کی دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراں ان کی ماں سے ملا دیا اسی طرح سے کبھی آپ کو سالوں بھی لگ جاتے ہیں کہ آپ دعائیں کرتے ہیں لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے مسئلی خطیں ہوتی ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا رکھا لیکن پیچھے ایک سلطنت اللہ کریم نے ان کو عطا فرمانی تھی تو اگر کسی معاملے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات آپ کے لیے ہو سکتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہ یا اللہ یہ میرا اہل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو قبولیت کا درجہ آپ کی دعائیں پاتی ہیں وہ اس طرح سے پاتی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے آپ پر اور رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو کارامد نہ ہو لیکن اللہ کریم اس کے ذریعہ سے آپ پر اور بہت سی کرم نوازیاں کر رہے ہوتے ہیں کبھی غور کیجئے گا جب آپ کبھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پر اور بڑی کرم نوازیاں رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کریم سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جان سکتا کوئی نہیں چاہ سکتا ساری دنیا کے رشتے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین بھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی ہم سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے ہیں لیکن اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑ تو اللہ سے بہتر آپ کو نہ کوئی چاہ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے اس لیے آپ کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے اس میں میری بہتری ہے جس کو میری عقل نہیں سمجھ پا رہی لہٰذا دعائیں ضرور کریں اللہ سے خیر مانگتے رہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے کڑے سے کڑے مشکل وقت میں بھی اگر آپ دروشی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دس مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لیتے ہیں قلو اللہ احد اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوتی ہے اور یہ جو عمل ہے یہ بزرگوں کا بتلائے ہوئے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کہا ہے کہ قلیمہ مبارک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ضرور کرے اپنے زبان سے بھی اپنے دل سے بھی اقرار کرنے کے بعد اس عمل کو کرے انشاءاللہ اس کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ جو عمال ہیں یہ روزی کی حوالے سے کہا جاتا ہے سورة جو اخلاص ہے اس میں اللہ کریم نے جو اپنا سند نامہ اس میں بتلائے ہے تو اس میں بڑے ہی کرم نوازیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ ایک کرم جو ہے وہ شخص پر ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اللہ کریم کو پکارتا ہے ایک شخص کی حوالے سے بتلائے گیا کہ وہ اسی طرح سے روزانہ سورة الاخلاص کو پڑھا کرتا تھا روزانہ اس کا دم کیا کرتا تھا تو اس کو کچھ عرصے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دی تو اس کے عمل تھا تم وہ کرتے تھے سورة الاخلاص والا تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا تو اس کی غالباً کوئی دکان وغیرہ تھی وہ کہتا ہے کہ میری دکان پر اتنا زیادہ رش ہو گیا ہے کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے تو اس لئے میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ کم پڑھوں گا تو کم رش ہوگا تو اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربانی کرتے ہیں آپ کر فقیر ہیں تو امیر ترین اللہ کریم آپ کو بنا دیں گے اس میں یہ بھی خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں برکتیں ایسی اللہ کریم نے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی مالی مدد بھی فرمائیں گے اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ شام تک پیسوں کی ضرورت ہوگی آپ کی وہ پوری ہو جائے گی صبح پڑھیں گے تو شام تک شام پڑھیں گے تو صبح تک اللہ کریم آپ کی وہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس کے نو فائدے حاصل ہوتے ہیں سب سے پہرے تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ پر غزب کے دروازے بند فرما دیتے ہیں مثلا کہ دشمنی وغیرہ کرز وغیرہ فتنہ وغیرہ اس کے علاوہ تین سو دروازے آپ پر رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں اب رحمت کے دروازوں میں دیکھئے کیا کیا اللہ کریم کے دروازے ہیں آسمان کے وہ تمام کے تمام آپ کی طرف کھول دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں رزق کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دیں گے جس طرح سے اس بھائی نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کی دکان پر روشہ لگ گیا تو اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کام کرتے ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ کے اللہ کریم کرم نوازیاں فرمائیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے جس کو ملتا ہے محنت سے نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے اگر محنت سے ملتا ہوتا تو یہ جو مزدور ہے وہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہوتا لیکن جس پر اللہ کرم فرما دیں جس پر اللہ فضل فرما دیں صرف اور صرف وہ ہی امیر بن سکتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اس کو علم دیں گے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو انعائت فرمائیں گے اس کے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں بنگلے بنائیں گے جو کہ یاکوت و مرجان زمورد کے بنے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو نفلی نماز پڑھنے کا ثواب بھی انعائت فرمائے جائے گا اور اس کے علاوہ جب یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو بخص سے فرشتے اس کی جو نماز جنازہ ہے اس میں شرکت بھی فرمائیں گے حد علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص صورت الاخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے جس پر اللہ کی نظر رحمت آ جائے تو شخص پر کبھی عذاب نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اخلاص سے یقین سے اس عمل کو صرف اور صرف دس مرتبہ آپ نے جمعیرات کے دن میں پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ